اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر زمانے کی قسم بے شک وہی انسان کامیاب ہیں جن کا عقیدہ درست ہو عمل سنت کے مطابق ہو صحیح عقیدہ اور سنت عمل کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے ہوں اور اگر اس تبلیغ و اشاعت پر مسائب پریشانیاں آئیں تو ان پر صبر بھی کرتے ہوں قرآن کریم کی یہ مختصر ترین صورت ہے اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ کامیاب انسان وہ ہیں جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہو نمبر تین صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دیتے ہوں نمبر چار اگر اس دعوت پر کوئی مشکل پیش آئے مسئبت اور تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوں یہ قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ کی آسان سی ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور اس کا دوسرا مفہوم دوسری تفسیر اور دوسرا مطلب بھی سمجھیں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جس کے اندر چار صفتیں ہوں نمبر ایک اس کا عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہو نمبر تین صحیح عقیدہ میں جو شبہات اغیار اور باطل کی طرف سے آئیں ان شبہات کا ازالہ کرتے ہوں عمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے اور وہ خواہشات کی اصلاح بھی کرتا ہو یعنی نجات کے لئے اب چار چیزیں ہو گئیں عقیدہ ٹھیک ہو عمل سنت کے مطابق ہو صحیح عقیدہ پر پیش کیا جانے والا شبہ اس کو زائل کرتا ہو اور مسنون عمل کی ادائیگی میں جو کتائیاں ہیں خواہشات کی بنیاد پر شعوات کی بنیاد پر ان کی اصلاح کرے اللہ تعالی ہمیں یہ چاروں اصاف عطا فرما دے یہاں والعاصر جو اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں قسم تاقید کے لئے نہیں بلکہ قسم بطور دعوے پر دلیل کے لئے ہے یعنی عرب محاورات اور عربی گفتگو میں طریقہ کار یہ ہے کہ بس اوقات ایک دعوے کیا جاتا ہے اور اس دعوے پر بطور دلیل کے قسم اٹھائی جاتی ہے یہاں دعوے کیا ہے ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا عملوا الصالحات کہ وہ شخص جس کا عقیدہ ٹھیک ہے عمل سنت کے مطابق ہے یہ کامیاب ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر شخص ناکام اور نامراد ہے یہ دعوے ہے اس پر دلیل العصر العصر سے مراد انسانی تاریخ انسانی تاریخ یہاں العصر سے مراد یعنی جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اس وقت سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ اس بات پر گوا ہے اور یہ آیت تو عزر العباد کے لیے ہے قیامت تک جو شخص پڑے گا اس کے سامنے اس وقت تک کی تاریخ اس بات پر گوا ہوگی کہ گزشتہ دور میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کا عقیدہ ٹھیک ہوا ہے اور عمل سنت کے مطابق ہوا ہے نبی کی شریعت کے مطابق ہوا ہے اس دور میں جو انبیاء تھے ان کی سنت تھی اب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اب ان کی سنت ان کی شریعت ان کے دین کی اتباہ ہے تو کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے یہ اصول بیان فرمائے اور علاصر قسم کو بطور دلیل کے اللہ پاگے نے پیش فرمایا ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر گوا ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوا ہے اور آئندہ وہی کامیاب ہوگا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو پھر وہ صحیح عقیدے اور مسلون عمل کی دعوت دے دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پشانی سے اس کو پرداش کرے پریشان ہو کر اپنی دعوت کو چھوڑے نہیں یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرمالے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں اللہ تعالی نے پھر قسم کیوں اٹھائی ہے اللہ تو خالق ہے اللہ تو مالک ہے اللہ تو احکام کے پباد نہیں ہے اللہ تو مکلف نہیں ہے یہ جو احکام ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ہمارے لئے ہیں جو مکلف ہیں اللہ تعالی کے لئے نہیں ہیں اللہ کی شان یہ ہے اللہ جو بھی کریں اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات سوالات نہیں ہوتے تو یہ حکم کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں یہ مخلوق کے لئے ہے خالق کے لئے نہیں ہے